ڈیسی گاہ اور گو مطر سے بنا ہوا جی ممرت جہن پندے ماترم دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے ہیم شرما چورا بیلی چمبہ ہماشر پردیش سے نیچول فارمنگ شی ایک بردان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا میں سواگت کرتا ہوں تو دوستو میں ہر بار کی طرح ایک نیچول فارمنگ کے اوپر جو ہے آپ کو ویڈیو لے کے آتا ہوں اپنا ایک نیا انبھاو لے کے آتا ہوں تو دوستو پہلو تو آپ سب بھاگوان بھائیوں کو نئے سیزن کی شب کم نائے کہ یہ سال اچھا رہے تو آپ لوگ بھی اپنے کشیتر کے حساب سے اپنے بگیچے کے کام کو لے کر بیست ہوں گے کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں آج میں اپنے بگیچے میں سپریے کر رہا ہوں تو دوستو میرا جو فوکس سے رہتا ہے نیچول فارمنگ کے اوپر وہ اس لیے کیونکہ آج کے لیے تو میں بہت سارے بھاگوان کسان ساتھی اپنے اپنے حساب سے جس کو جیسا اچھا لگتا ہے اس حساب سے جو ہے کام کرتے ہیں اپنے بگیچے میں پرنتو میرے اندر بھی ایک شوق ہے کہ میں نیچول فارمنگ کروں تو سیکھا اور کر بھی رہا ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا اس کی جو میں سمائے سمائے پر آپ کو آپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کہ ساکار راتمک پرینام رہتے ہیں کچھ ناکار راتمک ریجال رہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب بھی جو کیمیکل کر رہے ہیں ایک دم سے آپ اس پراکرتک کھیتی میں آئے پرنتو ہمارا ایک بیچار رہنا چاہیے ہمارا ایک دھیر رہنا چاہیے کم سے کم جتنا ہو سکے ہم جہر کی طرف بنا جائیں چاہے وہ جمین میں نیچے کھار کی روپ میں ہوں چاہے سپریگ کی بات کریں جتنا ہو سکے اگر ہمارے دائیں وہیں سے کوئی گھریلو جگاڑ یا پراکرتک کھیتی میں کوئی اگر بیوستہ بنتی ہے تو ہمیں جو ہے اس کو جرور اپنانا چاہیے چونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بھئے اگلے نے کسی نے کیا ہے تب ہم کریں گے ہمیں خود بھی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس سو پیڑ ہیں یا دو سو پیڑ ہیں تو کچھ پیڑوں پر ہی یا کچھ ایک آدھ کھیت پر ہی اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے مانتے ہیں کہ بھون سے گھڑا نہیں بھرتا تو بھون سے جرور گھڑا بھرتا ہے کیونکہ ہمارچہ سرکار بھی اس کھیتر میں کام کر رہی ہے ان کو بھی ہم کسانوں اور باغوانوں سیاہ شائع کی آنے والے سمائے میں ہم پوری دیش بہر میں اپنے پردیش کا نام روشن کریں اور ہمیں کام کرنا بھی چاہیے کیونکہ دیکھو آج بے شک ہم انجان ہیں یا نہیں کرنا چاہتے پرنٹو آنے والے سمائے جو ہے اسی کا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے پانچ سال دیکھیں تو کتنے ایک باغوان ساتھی سے جو آج کل کی نئی برائٹی آئی ہے یا نئے جو پودھیں آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے تھے پرنٹو دھیرے دھیرے جم جو سمائے بڑھا تو ایک کرانتیس ہی آگئے ہر کوئی جو اب روائل کو چھوڑ کر جو ہے نئے پیڑوں کے نئے پودھوں کی طرف نئی برائٹی کی طرف بھاہ کر رہا ہے اسی ساب سے ایک سمائے بھی آئے گا جب اس کے اوپر دھیرے دھیرے میں یہ تو سارے ایسے باغوان اور کسان ساتھی جو کام کر رہے ہیں اپنے حال کی پریکٹیس کر رہے ہیں کوئی شیئر کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ کوئی نہیں کر رہا ہے تو آنے والا ٹائم میں کیا ہوگا اس کے ایک کرانتی آئے گی اور ہم مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ہم اپنے جمین میں اتنا تھرٹی لائزر ڈال چکی ہوں گی کہ وہ جو ہے ایک جمین جو ہے بانچ ڈائف ہو جائے گی اور جیسے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے جتنی مرضی وہ یہ جو ایلوپیتی کے دوائیاں کھا لے فیکس میں اثارتا ہے کہ کچھ میں نہیں ہوتا ان دوائیوں کا ایک آج وہ پراکرتک کھیتی کرنا جو ہماری اوشکتہ بھی بن چکی ہے جیسا آپ سے مطلب آج جنگل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ باتاوراں کتنا ایک بدل چکا ہے دوشید ہو چکا ہے تو دوستو میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ ہی میرا آپ کو ایک میسیج دینا تھا کیونکہ میں بھی کر رہا ہوں تو اگر جو لوگ اچھوک ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس میں اس میں پاس اس کی اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا کیونکہ میں پیچھے دوہزار اٹھارو نیس سے کر بھی رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کا میرا کو ایک جگیا سا چیزی ایک مطلب من تھا میرا کی میں اس کھیتی کو کروں پرانتو جب میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھتا تھا تو وہاں سے کچھ بھی میرا کو ایسا سمجھ نہیں آتا تھا کی میں کر سکتا تھا پرانتو جب مجھے آتم پریوجنا کے دوارا سبحاج پہ لے کر پڑا کرتے کھیتی پرکسکشن لینا کا موقع ملیا تو وہاں پر کارپی سارا نورج ملیا دھیر دھیرے کر رہا ہوں اگر لگو میں 2019 سے جو ریگولر اس کی ہی سپریہ کر رہا ہوں 2019 کا اچھا مطلب اچھی کراپ تھی 2020 میں اترین کیونکہ میرا جو بگیچہ ہے وہ سارا روائل کا ہی ہے ابھی جو نئے بریٹیاں ہیں وہ ابھی تک لگائی ہی ہیں تو ابھی تک وہ فصل بھی نہیں آئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا باغوان بھی نہیں ہوں میں کی ہم نے کافی وئی لاکھوں کروڑوں کمالیاں ابھی ہم نے بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک نئی دشا میں یا اس دشا میں کام کریں جو نیچول فارمنگ ہے آج جو میں اپنی بگیچے میں سپریے کر رہا ہوں وہ پنک سٹیج پہ کر رہا ہوں اور پنک سٹیج پہ جو ہے میں جیوامرت اور نورمل جو پانی ہوتا ہے اس کی کروڑ اس میں کچھ نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہوگا جیوامرت کیسے ہوگا اگر میں یہاں پر جیوامرت بنانے کی بات کروں تو کافی لنسی ویڈیو ہو جائے گا جب میں جیوامرت بناوں گا تو اس کی ایک ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا تو اس میں میں نے پانچ لیٹر جیوامرت ڈالا اور سو لیٹر جو ہے پانی ہے جو جیوامرت ہوتا ہے ایک اچھا بھانگی سائیڈ بھی ہے اور ایک اچھا سکشم پوشک تتو بھی ہے کیونکہ کہتے ہیں جو پنک سٹیج ہوتی ہے جو آگے فلاورنگ کا سماعہ آئے گا اس ٹائم جو ہوتا ہے کافی ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے فلاورنگ کے ٹائم تو یہ ایک تو ہے سکشم پوشک تتو سے بھروج کیونکہ جو گومتر ہوتا ہے اس میں 26 پرکار کے تتو بتائے گئے ہیں پالے کر کھیتی میں تو وہ جو سکشم تتو ہوتا ہے وہ ہمارے بیڑ پودوں کو جرور ملتے ہیں جب میں اوپر اس کی سپری کروں گا تو 30% یہ اوپر جائے گا تو 70% یہ جمین پر بھی گیرے گا جو گینچوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں جو ہیلک بھی کرتا ہے اور ساتھ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کے بگیچے میں بھی رہتا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں یا اڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہماری پھولوں کو یا جو پتیاں ہوتے ہیں ان کو نقصان پہتے ہیں تو ان کو جو اچھا لگتا ہوگا کیونکہ وہ گرین جو ہاراپان ہوتا ہے اس کو چوچنے کے لئے کھانے کے لئے تو جب اس کے اوپر یہ گومتر گوبر کا جب چھڑکا ہو جائے گا تو اس میں ہم نے کہا ہے بلکہ اس کو ڈائی ورٹ کرنا ہے کیونکہ اس کھیتی میں بتایا گیا ہے کہ مارنا کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے اپنے میں ترکیتوں کے سن کیا ہم نے بڑھا رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں یا میں نے اس کے اوپر جو شہد کیا ہوئے ہیں جو ایک بتایا وہ ہم کر رہے ہیں اب جیسے اتنا ہمارے کو نوالج نہیں ہے پرانتو یہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے کیونکہ سبجیوں کے اوپر تو اس کا مجھے کافی ساکار آتمک پرینہ ملا اور میں بہت پوزٹیو ہوں صرف بولے کر اب ایک دو سال ہوئے ہیں ڈیڑھ دو سال ہوئے ہیں تو کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو شیئر کرتا رہوں گا باغوان ساتھیوں کچھ اس طرح کی سٹیج ہوئی ہے اس بار آشائک کی کافی اچھی فلاورنگ ہونے والی اور اچھی سیٹنگ ہونے والی ہے ہم لوگوں کو کافی آشاء رہتی ہے اپنے اس سیجن کو لے کر کیونکہ ہم نے سارا سال جو مینج کی ہوتی ہے اور جتنا کام ہو سکے باغوان بھائیو ہمیں جو جہر کیور نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ والی سٹیج تو کافی ناجک ہوتی ہے ہمارے بگیچے میں پراغن کے ریشتری سے کافی سارے میتر کیٹ آتے ہیں تو اگر اپنا کام نہیں کر پائیں گے ان کو ہم جہر سے ختم کر دیں گے اور دوستو یہ ہم سپریج اور شام کے ٹائم کر رہے ہیں کیونکہ جو جیوان کی سپریج ہوتی ہے وہ شام کے سمائے ہی اچھی رہتی ہے موسیقی 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 ایسے ہی نئی کنٹنٹ بھی شبینیو کو ساتھ جرور ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار بندے ماترم